اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے سب کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ کار ہیں اداروں کے اندر کیا کھلبلی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے سب پہ ان کی گہری نظر ہے سوہل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کبھی اس سے پہلے ہم نے کئی بار دیکھا کہ پاکستان کے بہت سے اہم عہدے رکھنے والے لوگ یا تو جیل کے اندر رہے یا پھر اس کے بعد ملک سے فرار ہوتے رہے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ ان لوگوں کو جیل جانے کی کیا ضرورت ہے اس کی اگر ماضی قریب میں ہم تذکرہ کریں تو میئر کراچی وسیم اختر جیل کے اندر سے آئے ان کا انتخاب ہوا اس کے بعد بھی وہ جیل میں رہے اور اس کے بعد وہ زمانت پر ہیں اور اب وہ میئر کراچی کے فرائز سنبھالے ہوئے ہیں ایک تازہ ترین سلسلہ ہے وزیر خدانہ اس آگڈار کو لے کر اور ان پر الزامات بھی ہیں کیسز بھی ہیں احتساب عدالت میں ان کے خلاف کیس بھی چل رہا ہے لیکن وہ لنڈن میں موجود ہیں اور وہاں پہ ان کی سرگرمیاں یہی ہیں اس وقت وہ یہی غور و فکر کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے اور جو ان کی پارٹی کے سربراہ ہیں نواز شریف صاحب ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے لیکن گلے شکوے جو ہیں ان کا سلسلہ جاری رہا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک ملک کا وزیر خدانہ ملک سے باہر ہے ایک سپریم سگنیٹری ہیں سپریم آثورٹی ہیں اور وہ ملک میں نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ جو معاشی اور کاروباری اور تجارتی جو کام ہیں یہ کیسے ادا ہو سکیں گے ملک کیسے چلے گا جب پیسے جاری کرنے والا ہی موجود نہیں ہے بٹی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے وزیر خدانہ کی ادم موجودگی میں کون سے اہم کام ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں فیصل صاحب عدالت کی جو گزرستہ سماعت کے اوپر جو ان کے تحفظات اور جس طریقے سے نیب کی سرجنش کی تھی اب نیب بھی کوشش تو کر رہا ہے کہ نوازشیر صاحب سمیت ان کے بچوں کو مریم نواز صاحبہ کو کیپٹن سفدر کو ان کو پاکستان واپس لائے جا سکے تاکہ وہ آکے جو قانونی عمل شروع ہوئے ٹرائل کا اس کا حصہ بنیں اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو نہ صرف جو ایک قانونی تقاضہ پورا ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ جو امور مملکت ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں جب سے نوازشیر صاحب لندن پہنچی ہیں اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ لندن پہنچی ہیں اگرچہ کہ مریم نواز صاحبہ لندن میں موجود بھی ہوں تو ان کے وہاں باہر رہنے سے کوئی امور مملکت کے اندر کوئی خلال بھی نہیں آنا چاہیے اور کوئی اس کے اندر کوئی کام متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ نوازشیر صاحب کے پریمیرسٹ ہاؤس سے جب انہوں نے چھوڑا جب انہوں نے وزارت عظمہ سے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لگ ہوئے مریم نواز صاحبہ بھی لاہور چلی گئی تھی لیکن اس کے باوجود لاہور میں بیٹھے ہوئے بھی بہت سے معاملات میں ان کی انوالمنٹ رہی لندن بھی گئی ابھی بھی وہاں پر ان کی انوالمنٹ موجود ہے جس کی وجہ سے بہت سے کام جو خیان عباسی صاحب شاید خیان عباسی صاحب کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر پائے اور کچھ کمپنیز کے انرجی سیکٹر کی کمپنیز تھی ان کے کچھ بڑے معاملات تھے کچھ تقریوں کا معاملہ تھا مریم نواز صاحبہ نے بھلے بیرون ملک جا چکی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی اور ان کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ لوگ جو ان کے اپنے سرکل میں ہیں جنہیں مریم نواز کیمپ میں جو شریک ہیں ان کے ذریعے سے ان چند نجی شخصیات کی میٹنگز کروائے گئیں کچھ مختلف کمپنیوں کے امور سے متعلق اہم ہدایات بھی دلوائے گئیں اس کے ساتھ وزیر خزان اقساق دار صاحبی مہار لندن میں موجود ہیں اعتصاب عدالت کی جانب سے جو سمن جاری ہوئے ان کی یقیناً تمہیل ہو چکے جس کے مطابق انہوں نے پچیس ستمبر کو یہاں پر اعتصاب عدالت میں پیش ہونا ہے لیکن کچھ مختلف قسم کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ واپس نہیں آنا چاہ رہے اور نواز کی حساب بھی چاہتے ہیں کہ وہ باہر رکھیں چونکہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کے لئے مشکلات بڑھ سکتی ہیں لیکن دوسری جانب جو دار صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دار صاحب واپس آنے کی تیاری کی ہوئے ہیں وہ واپس ضرور آئیں گے وزارہ چھوڑنے کا وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایڈوائزری رول کے اندر اپنا قدعہ رکھنا چاہتے ہیں اتصاب عدالت کے اندر شریک ہو کہ اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی اس بات ڈیسائیڈ نہیں ہو پاری حتمی طور کے اوپر کہ کیا واقعی آئندہ سماعت کے اوپر وہ آئیں گے اگر وہ آ بھی جاتے ہیں دوسری جانب وہ وزارت خزانہ کے امور چلانے کے لئے تیار نہیں ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف وزارت خزانہ ایف بی آر وزارت طوانائی وزارت تجارت اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ وزارت نچکاری کے معاملات بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں وزارت نچکاری کی جانب سے کچھ معاملات ارسال کیے گئے تھے پرائمسٹر کو کہ آپ اس کمیٹری کے بلائیے کچھ اداروں کی نچکاری کے دوبارہ عمل شروع کرنا تھا وہ رک گئے اس کے بعد عساق ڈار صاحب جب خود موجود نہیں تھے ایف بی آر نے ملک کے ٹیکسٹائل سیکٹر سمیت مختلف تاجروں کو بیس ارو پیسے زائد کے ریفنڈز جاری کرنے تھے ان کے لیے ریفنڈ پیمنٹ آرڈرز بھی جاری ہو چکے تھے لیکن ایف بی آر نے وہ سارا کام روک چکے ہیں ایف بی آر کے اوپر چونکہ اساق ڈار صاحب کو وفاقی کبینہ سے کچھ ایسے اختیارات بھی دلوائے گئے تھے جو ایف بی آر کے عمور سے متعلق عمومی طور کے پر پرائم میسٹر کے پاس ہوتے ہیں لیکن وفاقی کبینہ کے منظوری سے اور پھر بجٹ کے اندر فنانس بل کے ذریعے کچھ اختیارات اساق ڈار صاحب کو تفویز کر دی گئے تھے جو پرائم میسٹر عمومی طور کے پر ایکسسائز کرتے تھے تو اب ایف بی آر کے تمام وہ بڑے معاملات جنہیں کے لیے اساق ڈار صاحب کی موجودگی لازم ہے وہ کام بھی سٹک ہو چکے ہیں یہ جو ریفرنڈز کا معاملہ ہے اس کی وجہ سے نہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر بلکہ دیگر جتنے سنتکار ہیں ان کی لیکیڈیٹی کا انہیں بہت سے مسائل کا سامنے یہ وہ جی ایسٹی ریفرنڈ کی اماؤنٹ ہے جو کہ گزشتہ مالی سال کے دوران جاری ہونا لازمی تھی لیکن حکومت نے اپنی ٹیکس وصولیت زیادہ ظاہر کرنے کے لیے اور بجٹ ڈیفیسٹ کم ظاہر کرنے کے لیے اس گزشتہ مالی سال کے اندر یہ ریفرنڈز کلیئر نہیں کیے تھے اب یہ معاملہ لٹکا اور اس کے بعد اب جو سیاسی صورتحال میں اندر منظر نامے میں تبدیلی ہوئی دارسہ بیرونے ملک بیٹھیں اور ایف بی آر کے تمام معاملات جو بڑے معاملات ہیں جس کے ساتھ ٹیکسٹائل سیکٹر کا کام اور دیگر شعبوں کا کام متاثر ہو رہے وہ سارے کام رکے ہوئے ہیں اب وہ واپس آتے ہیں آکے سرنڈر کرتے ہیں اپنی وزارت کو اور اس کے بعد کون چارج لیتا ہے یقینا کچھ دن لگیں گے تو اوورال جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے اور مختلف وزارتیں ہیں ہمارے ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ سنتیں ہیں وہ اس سارے سائیکل کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں میرے قیال میں نوازشیب صاحب کو مریم نواز صاحبہ کو اگر خود انہیں وہاں پر بیٹھنے ہیں ضرور بیٹھیں لیکن جو ملکی معاملات چلنے ہیں جو عوام سے متعلق ہیں مختلف اداروں سے متعلق ہیں ان کو چلنے کے لیے چونکہ حکومت آپ کی موجود ہے آئینر قانون کے مطابق تمام اداروں کو اپنے اختیارات کا استعمال کا حق ہے جس وزیر نے کام کرنے اس کو واپس بھیجی تاکہ وہ اپنے کام کرے اور تاکہ امور مملکت بہتر طریقے سے چلتے رہیں راو صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ٹیکسٹائل شعبہ اس سے پہلے بھی اس بات کو لے کر بارہا پیٹتا رہا کہ ان کے ٹیکس ری فرنڈز جاری نہیں کیے گئے عربوں کے معاملات ہیں ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ ہے لیکن یہ عساق ڈار اور مسلمی قنون کی جانب سے کنفیئن ہے اس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں اتنا بڑا کیا مسئلہ ہے کیا الجھاؤ ہے کہ یہ حل نہیں ہو رہا یہ دیکھیں صرف ایک شعبہ ہے یہ تو کنفیئن سرویس حوالے سے نہیں ہے اوبرال وزیر خزانہ مجھے تو اب لگ رہے ہیں جو صورتحال بڑی زب بیان کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اگر ابھی تک حکومت حکومت کے معاملات میں مداخلت ان کی ہے اور وہ احکامات دے رہی ہیں اور ان کی احکامات کے مطابق حکومت چل رہی ہے تو اللہ خیر کرے نون لیک کے لیے بھی اس ملک کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی خاکان عواج صاحب کے لیے مجھے تو پرائیم میرسٹر کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے وہاں سے حکم دے کے سارے معاملات چلانے ہیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے حکومت چلانی ہے تو یہ وہی سیمیلیریٹیز پھر آ جاتی ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں پھر غلط نہیں کر رہے ہیں کہ آپ لندن سے بیٹھ کے ریموٹ کے ذریعے آپ جیسے کراچی کو ایک بند نے کنٹرول کیا ہوتا اب آپ اسلامباد کو کنٹرول کریں گے تو یہ میرے خیالے اوورال بڑا سیریس اسیشو ہے پھر دوسرا اسحاق دار صاحب کا انہوں نے کوئی پتہ نہیں اسی پچاسی کو ارگنیزیشن تھی جن کے وہ ہیڈ بنے ہوئے تھے ہر چیز کو خود آپریٹ کرتے ہیں سارا وہ یہ جو یہ جو ایک اپروچ ہوتی ہے ہمارے لوگوں میں کہ اے پنجابی میں کہتے ہیں اے گڑھا میرے پار تھے اس قسم کی سوچ جب آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ آپ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں چلے گا تو ناغذیریت کا جو تو آپ نے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں تو اس سے بہت سیریس مسائل پیدا ہوتے ہیں دیکھیں اس ملک کے معاملات اگر چلنے ہیں صحیح طریقے سے تو پھر آپ نے بڑا اچھا کیا ریزائن کیا آپ نے بڑا اچھا کیا حاکان عباج صاحب کو اپنی جگہ پہ لے آئے میرا خیال ہے کافی وہ اوورال اگر دیکھا جائے تو کمپیٹنٹ آدمی ہے معاملات کو سمجھتے بھی ہیں اور جس طرح سے وہ چل رہے ہیں ٹھیک چل رہے ہیں میرے احساسوں کو بہت بڑا پرابلم نہیں ہے سمودھ ٹرانزیشن ہے سمودھلی آگے چیزیں چل رہی ہیں تھوڑی سی کیمرٹ میں ری شفل ہو جائے گی ہے فرانس مجھنی وغیرہ کو ٹھیک کر لیں گے تو صورتحال بہتر ہونی شروع ہو جائے گی لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ذات سے آگے کیونکہ سوچنے کو تیار نہیں ہے میاں صاحب ہوں مریم نواز ہوں پوری فیملی جس طرح سے وہ سوچتی ہے اس لیے ان کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ شاہد کا کارو بہت سب کیسا پرفارم کرتے ہیں نون لکی ریپورٹیشن کیسی ہوتی ہے اگلے الیکشنوں میں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں تو پھر کچھ نہیں اس قسم کی اپروچ جب ہوگی تو پھر آپ ظاہر ہے یہاں پہ بھی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا آپ کے حق میں تو بلکل بہتر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے کیسز چل رہے ہیں جس میں آپ کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں اور جس طرح سے آپ کا رویہ ہے اس میں تو لگتا ہے یہ اشتہاری دو اہم امور کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی جب ڈریکشن میں حصول ہوئی تو شاہد کا کان عباس صاحب کو اگہا کیا گیا کہ یہ چیزیں ڈلے ہو رہی ہیں ہر صورت کرنی ہے اور انہیں رپورٹ کرنے ہے تو اس کے حق میں نہیں تھے لیکن پھر انہوں نے مسکرابتے ہوئے جواب دیا کہ پارٹی کے اندر صورتحال مزید خراب کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ یہ دونوں کام کر دیجئے اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں کہیں ہیڈ آن مجھے نہیں ہونا چاہتے ہیں بٹی سب آسان حل ہے بیگم کلسون نواز صاحبہ جو ہیں وہ منتخب ہو چکی ہیں زیر علاج ہیں دس پندرہ دن مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گی آپ لائیں ان کو وزیراعظم بنائیں جیسے مرضی چلائیں پھر مریم صاحبہ چلانا چاہتی یا نواز صاحب چلانا چاہتے ہیں جس طرح مرضی چلائیں اگر آپ نے ایک بدے کو رسپونسیبیلیٹی دی ہے تو اس پر ٹرسٹ تو کریں یہ حالات اس تاثر کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی ایک مجبور وزیراعظم کے طور پر اس وقت کام کر رہے ہیں اگلی خبر کی جانئی بڑھتے ہیں عوام کے مسائل کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور اب ظاہر ہے سردیاں آنے والی ہیں اور سردیوں میں جو گیس کی سپلائی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گیس صرف بھی زیادہ ہوتی ہے اور اب یہی فیصلہ سامنے آیا ہے ایک مرتبہ پھر سے اس سیزن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوگرہ نے بھی یہ ڈی سی این لیا ہے کہ سیزن لگا لیا جائے اور گیس کے نرخوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ کس تناسب سے اضافہ کیا گیا ہے اور یہ پیسے جو اضافے کے ہیں یہ کدھر کو جائیں گے کس مد میں یوٹیلائز ہوں گے فیصل یہ اوگرہ آڈیننس کے مطابق یہ اوگرہ کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ سوی نوڈرن اور سوی صدرن جو کہ اس کی لیسنسی ہیں ان کا سلانہ بنیادہ کے اوپر جسے ہم اسٹیمیٹیڈ ریوینیو ریکائرمنٹ بولتے ہیں ان کے پورے سال کے لیے ان کے جو گیس وہ خریدتے ہیں وہ گیس فروخت کرتے ہیں ان کی جو دیگر آخراجات ان کی تنخواہیں ان کے تمام معاملات کے اوپر ان کے ریوینیو ریکائرمنٹ ڈیٹرمنٹ کریں وہ اس ریوینیو ریکائرمنٹ کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے بعد وہ فیصلہ وفا کی حکومت کو اور سال کیا جاتا ہے اور جو یہ فیصلہ جو ریوینیو ریکائرمنٹ ڈیٹرمنٹ کیے گئے جس کے ہم ٹیریف نورملی بولتے ہیں گیس ٹیریف وہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہو اوگرہ نے سوی ناؤدرن کے ٹیریف میں ساٹھ روپے پیسٹ پیسے فی ایم ایم بی ٹی ایو اور سوی ناؤدرن کے ٹیریف میں چھانوے روپے فی ایم ایم بی ٹی ایو اضافے کی منظوری دی ہے یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس ڈیٹرمنیشن کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہے دونوں کمپنیوں کے فیصلے فیڈل گورنمنٹ کو ارسال کیے گئے ہیں فیڈل گورنمنٹ یعنی جو وزارت طوانائی کا پیٹرولیوم ڈیویزن ہے وہ اس کی سمری ارسال کرتا ہے پریکٹس کے مطابق پرائیم نیسٹر اور پاکستان کو جس کے بعد حکومت اوگرہ کیس ایوری پریسکرائیب پرائس کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ اضافہ جو گیس کمپنی نے اپنی آپریشن کو چلانے کے لیے اپنی دیگر سکیموں کو مکمل کرنے کے لیے اضافہ اس کے لیے نا گزیر ہے گیس ٹیریف میں اس کو کیا سبشری دینی ہے یا یہ اضافہ عوام پر منتقل کرنا ہے اس تناسب سے جو اس کی ایوریج بنتی ہے جو موجودہ گیس ٹیریف ہے مختلف سارفین کا گھریلو سارفین سمیت اوگرہ نے تمام گیس سارفین کے لیے سولہ فیصد گیس کی قیمت میں اضافہ کی تجویز دی ہے سفارش کی ہے اس فیصلے کے بنیاد پر اگرچہ کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران وفاقی حکومت نے اوگرہ کے پہلے بھی فیصلے کرتی رہے اوگرہ کی آڈیننس کی کلاوس کے مطابق فیڈل گورنمنٹ اوگرہ کا فیصلہ جاری ہونے کے بعد چالیس دن کے اندر حتمی گیس ٹیریف کو امپلیمنٹ کرنے کی پابند ہے لیکن گزشتہ تین سالوں کے دوران ٹیریف میں اضافہ نہیں کیا گیا مصنوعی طریقے سے ٹیریف کو اس کی مجودہ دوہزار تیرہ کی سطح پر برقرار رکھا گیا لیکن کمپنی کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو آپ کو اپنے ریونی روکائرمنٹ ہے وہ آپ بینکوں سے کرز لے کر پورا کریں اب سوئی نوڈرن سوئی صدرن بینک سے کرز لے کر اپنے معاملات چلا رہی ہیں اس کے ساتھ دو اور بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں اس معاملے کے اندر اوگرہ کی جنہیں سوئی نوڈرن اور صدرن کی درخواست کے اوپر جس کو بیک کر رہی ہے فیڈل گورنمنٹ انہوں نے نو ہزار کلومیٹر کی نئی گیس پائپ لائنیں بچھانے کی منظوری دیئے یہ وہ پائپ لائنیں ہیں جو ایمینیز کو مختلف گیس سکیموں کے لیے اپنے پرائمیسٹر نے اپروول دی تھی اور یہ زیادہ تار اس کے اندر ایٹی پرسنٹ جو گیس سکیمیں وہ پنجاب میں ہیں نہیں اس سے پہلے تو پابندی نہیں تھی گیس سکیموں پر وہ پابندی تھی جب نوازشی صاحب پرائمیسٹر تھے انہوں نے پہلے پابندی ختم کی اس کے بعد دو ہزار اٹھانہ کا الیکشن ان کے سامنے تھا الیکشن کی پیش نظر نو ہزار کلومیٹر کی نئی گیس پائپ لائنیں بچھانے کی منظوری دی ہے لیکن اوگرہ نے اب سارا اس کو ایویلیوشن کیا ہے اگر آپ نے نئی گیس سکیمیں شروع کرنی ہے تو آپ اپنے مخصوص علاقوں کو نہیں نواز جیں گے کہ آپ اپر پجاب میں بچائیں جہاں پہ آپ کا وارڈ بینک آپ نے بڑھانے ہے یا سکیور کرنے وہاں بچائیں باقی علاقوں کو محروم کریں اکراؤس دی بورڈ سب کو ایکولی ٹریٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ وزارت خزانہ کی ہدایت کے اوپر سوی نوہ درن بینکوں سے کرز لے رہی ہے یہ صرف ایک صرف ایک میس میریجمنٹ ہے گیس ٹیریف کو ریشنلائز کرنے کی بجائے آرٹی فیشل طریقے سے برقرار رکھتے ہوئے جب باروین کرتے ہیں الٹی میٹلی وہ کمپنی کے کاؤنٹ میں پیسے پارک ہوتے ہیں اور اس کا پھر مارکا بھی گیس خریدنے والے سارفین کو ہی ادا کرنا پڑتے ہیں یہ سارا بوج عوام پر ہی پڑتا ہے راؤس صاحب میں آپ کی طرف آوں گا اس سے پہلے گیس سکیموں پر پابندی رہی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر سے یہ سلسلے شروع کر دئیے گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جن علاقوں میں گیس فراہم کی گئی ہے سردیوں کے موسم میں تو بعض علاقے ایسے ہیں کہ مہینوں مہینوں گیس نہیں آتی جب یہ نئی سکیمیں لگ جائیں گی تو پھر گیس کہاں سے آئے گی ان کو کیسے گیس مہیا کی جائے گی یہی صورتحال بجلی کی ہے بجلی کے تارے بچھا دیں کمبے ہر شہر میں پہنچا دیئے نعرے وعدے کر کے تو اس کے بعد بجلی بھی نہیں آتی اب گیس بھی نہیں آئے گی اگزسٹنگ جو انفرسٹرکچر ہے اس میں نہیں آپ کو گیس آویلیبل ہوتی ہے ابھی جولائی اگرس کے بہینے میں شارٹیج شروع ہوگی ہے گیس کی شام کو لوڈ کم ہو جاتا ہے ہمارے سیریہ میں آٹھ نو بجے کے بعد گیس کا بلکل لوڈ زیرو ہو جاتا ہے تو یہ اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے بلکل ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ان کی بجٹری اسٹیمیٹ وہ دیتے ہیں جو وہ بھی ٹھیک ہے بلکل بات یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے اس کو انہوں نے دینا ہوتا ہے اگرہ کو اور اگرہ نے اس کے مطابق یہ ایڈسین لینا ہوتا ہے مجھے اس طرح لگ رہا ہے بجلی کے بھی انہوں نے کوشش کی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم آف ورلڈ بینک سے کوئی نگوسیٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نیا لون کوئی کیونکہ نورملی جو میرے تجربہ رہا ہے کہ اس قسم کے جب بھی صورتحال ہوتی ہے جب انہیں لون نگوسیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ سبسیڈیز ختم کرنی شروع کر دیتے ہیں ٹیرف ریٹس بڑھانے شروع کر دیتے ہیں ان کو بتانے کے لئے یہ ان کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے اس کے مطلب روپیاں بھی گرے گا ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے پتہ نہیں روپیاں گا مجھے اگزیکٹی میں کہہ سکتا لیکن یہ ہمیں میرا خیال ہے اس حوالے سے کیونکہ یہ بڑا کہلے کہ ایک ہوایی قسم کی چیز ہوتی ہے کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس میں گرنے کے یا نہ گرنے کے یا کم ہونے کے پرائس تو اس میں سپیکولیٹیو اگر ہم ہوتے ہیں تو اس میں بڑا مارکیٹ پر بڑا امپیکٹ پڑتا ہے میں آج کہہ دوں کہ جی روپیاں ایک سو بیس ایک سو بیس روپیاں کا ڈالر ہو رہے جا رہا ہے سبہ مارکیٹ پر پہنے جس طرح پیٹرولیوم کا ہم کہتے ہیں جی اب کلت ہونے جا رہی ہے تو اگلے دن پتا چلتا ہے ہو تو ہوئی نہیں ہے لیکن لوگوں نے لائنیں تیری لمبی لگا دی ہیں کہ وہ کلت جیسے صورتحال پیدا کر دی ہے تو اس لیے اس پہ میرا خیال ہے ہمیں کوئی رائے دینے سے پہلے یا اس کو سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے انٹرانلہ اس کو واقعی ریالی کوئی چیز سامنے ہو رہی ہو یا نظر آ رہی ہو تو یہ اس میں یہ لگ رہا ہے مجھے زیادہ اس کا کہ وہ ریکوری دکھانے کے لیے ریونیو کی ہماری ریونیو کی بڑے چیز ہوگی ہے ہم آپ کے لون پے کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے سارا کریں گے لیکن اس کے دو دو امپیکٹ اس کے ہوتے ہیں کسی وجہ سے بھی کر رہے ہیں ٹھیک عوام پہ تو آنا ہی آنا ہے آبویسلی وہ تو نظر آتا ہے یہ انفرادی ایک بوجھ ہوتا ہے اگر آپ لون لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں وہ ایک اجتماعی بوجھ ہوتا ہے پوری قوم کے اوپر اور ملک کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے جو صرف at the end of the day کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل بھکاری بنا کے رکھ دیا جاتا ہے جیسے کہ صورتیال بنی ہوئی ابھی اور ملک جو انٹیگریٹی ہے سوورینٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے آپ کو عزت اور بکار اس کا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس لیے ضرور بڑھائیں گیس کے میرا خیال ہے ابھی جو پرائس ہونی چاہیئے تھے گیس کی یہ بہت پہلے بڑی اچھی اس کی پرائس ہونی چاہیئے تھا کہ لوگ زائع نہ کرتے جس طرح ہم نے اس ریسورس کو جس طرح زائع کیا یہ ڈیٹر کرنا تھا اگر شروع میں ہم اس کی پرائس ٹھیک رکھتے لوگ اس کو جو مفت کا مال سمجھ گئے رام صاحب غریب عوام کو جن کے پاس گیس کے سہولت نہیں ہے ان کو لپی جی ملتی ہے ایک سو بیس رپی فی کلو جو نیچرل گیس جو ایک پریولیج کراس ہے اس کو ملتی ہے پندرہ رپی فی کلو گے ریڈ کی اوپر اتنا ڈیفرنس ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس پیریڈی کو ختم کرے اور فیڈل گورنمنٹ کی تین سال کی اس پالیسی کی وجہ سے سوئی ناؤرن کو ستائیس ارب روپے کے شورٹ فال کا اس وقت چیپیسٹ ایور فیول ہے یہ پاکستان میں جس پرائز پر دیا جا رہا ہے اس وقت پر دیا جا رہا ہے جس پرائز پر میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں لیکن یہ ہے کہ ڈیٹر کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کا سلیب اس قسم کا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو ضائع نہ کریں بلا وجہ چھیک اور مجبوراں جب سوئی ناؤرن گیس کے سدرن گیس کی جانب سے لوڈ کم ہوگا تو لوگ ایل پی جی پہ جائیں گے لکڑ جلانے پہ جائیں گے اور پھر فائدہ اٹھانا تو یہاں جو کاروباری طبقہ ہے موقع دیکھ کے بہت خوب جانتا ہے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کچھ پیٹرولیم مسنوات کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں اب سے کچھ دن پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقے ہیں یہاں پہ اکثر پیٹرل پمپس پیٹرل اور ڈیزل نایاب ہو چکا ہے نہیں مل رہا ہے اور اس کی وجہ بھی ہم نے بتائی تھی اور اب یہ بہران یہ خچیات بڑے شہروں کی جانب بھی آ رہے ہیں کل ایک خبر دیکھی کہ لاہور کے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پیٹرل نہیں مل رہا ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پہلے بھی نشان دہی کر دی میڈیا پہ بھی یہ بات آ گئی اوگرہ نے توجہ دلا اور نوٹس بھی دے دیا لیکن اس وقت سے لے کہ اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی صورتحال بہتر ہوتی نہیں دکھائی دے رہی فیصل صورتحال بلکل بہتر نہیں ہو پائی بلکہ صورتحال اور خراب ہوئی ہے لیکن وہ ہمیں اس کا جس بات کی طرح صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے پی اے سو سب سے بڑا اس کے پاس نیٹورک موجود ہے سکسٹی پرسنٹ مارکٹ اس کے پاس ہے اس کے پاس اڈیشنل کارگوزگی بھی موجود تھے وہ سپلائی کر رہے ہیں لیکن جن کمپنیوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے سٹاک منٹین رکھنے ہیں اپنے فیول سٹیشنز کو اپنے ڈیلر کو سپلائی پوری کرنی ہے چار بڑی کمپنیاں پی اے سو کے علاوہ چار بڑی کمپنیاں تین چھوٹی کمپنیاں مجبوئی طور پر سات کمپنیاں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں ازاد کشمیت کے اندر بری صورتحال ہے گلگل بلتستان کے اندر پنڈی سلامباد پنجاب لہور تک صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے چل رہا ہے سلسلہ مکمل طور پر شورٹیج نہیں ہے ڈیپوز بھی بھی موجود ہے لیکن وزارت تونائی ان کا پیٹرولیوم ڈیویزن اور اس کے ساتھ اگرہ کی جانب سے ایک دو لیٹر ضرور لکھے گئے ہیں لیکن کوئی محسر اقدام اس وقت تک نہیں کیا گیا بدقسمتی کے ساتھ اگرہ نے ایک لیٹر جاری کیا سٹویشن پوچھی آئل مارکیٹنگز کمپنی ڈیوائزز کانسل سے اور پتا چلا کہ سات دن کا پیٹرول کا سٹوک موجود ہے ہونا آپ کے پاس کم سے کم آپ کے پاس بیس دن کا سٹوک ہونا موجود ہے جب آپ نے یہ ڈیٹرمنٹ کر لیا کہ سات دن کا سٹوک موجود ہو گئے تو آپ ان کمپنیوں سے پوچھی ہے جن کی ذمہ داری تھی کہ کم از کم بیس دن کا سٹوک برقرار رکھیں تو تیرہ دن کا سٹوک کم کیوں ہوا ہے اس کے بعد کمپنیوں کا ریکارڈ آپ کے پاس آتا ہے کس کمپنی نے کتنا پیٹرول امپورٹ کرنا تھا اس نے ڈیلیبریٹلی امپورٹ نہیں کیا کسی نہیں پوچھا ڈی جی آئل وہ خموش ہیں سیکرٹی توانائی وہ خموش ہیں اوگرہ نے ایک نوٹس جاری کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ترجمان اوگرہ سے میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم شاٹیج نہیں ہے ڈیپوس کے اندر اب اس کی سٹوک بڑھ رہا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ضرور موجود ہے اور ہم اس کو آئندے ایک روز کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ مختلف شہروں کے اندر گزشتہ روز لوگوں سے پیٹرول کی فروخت کی اوپر اوور چارجنگ کا سسلہ شروع کر دیئے گئے ڈیمانڈ زیادہ ہے کم ہے ہو کیا رہے وہ فیول سٹیشن جو شیل کمپنی کے ہیں میں پنڈی اسلامباد آپ کو بڑے با سوک بتا رہا ہوں پنڈی اسلامباد کے شیل کمپنی کے جو فیول سٹیشنز ہیں ان کو 50% سپلائی کم ہے اب وہ لوگ کچھ ایسے مالکان یہاں موجود ہیں جن کے پاس پی او سو کے فیول سٹیشن بھی موجود ہیں اور شیل کے بھی ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں پی او سو سے وہ اضافی فیول اٹھا کر پی او سو کے فیول سٹیشن کے لئے لیا جاتا ہے اور پھر پریکٹس کی اگینسٹ رولز کی اگینسٹ وہ فیول وہ شیل کے فیول سٹیشن کے پر ڈائی وائڈ کر رہے ہیں تاکہ ایک سلسلہ چلتا رہے بری سٹیشن ہے اس سے پہلے کہ اگلے دو چار دن کے اندار صورت احلا اور خراب ہو انگرہ کو سخت نوٹس لینا چاہیے تھا وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو اپنے منافع میں کمی سے بچنے کے لئے جنہیں نے جب قیمت کم تھی اس وقت امپورٹ نہیں کیا اب مہنگا عورت اب امپورٹ کرنا شروع کیے ان کی خلاف ایکشن ہونا چاہیے اس بات سے قطع نظر کہ کوئی کمپنی ملٹائی نیشنل ہے یا کوئی کمپنی لوکل ہے مستقبل کے اندر ایسی صورتحات سے بچنے کے لئے لازم ہے کہ کمپنیوں خلاف آپ ایکشن لیں اور اگرہ آڈینس کے مطابق آپ ان کا لیسنس بھی کینسل کر سکتے ہیں اور انہیں بھاری جرمانہ بھی آئیت کر سکتے ہیں راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ویسے پی ایس او والے آپ کو فان کر کے شکوے بھی کرتے رہتے ہیں عساق ڈار صاحب تو ملک سے باہر ہیں ابباسی صاحب بھی باہر ہیں خدا نہ خاصتہ اگر ان دنوں میں بہران آ جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر کس پر ڈالی جائے گی برامپ بنیادی ذمہ داری بڑا بھٹی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ڈی جی آئیل بیسکلی ریسپونسیبل ہے اس کا سب سے اپتدائی اور پہلی اور بنیادی ذمہ داری ڈی جی آئیل کی ہے ہوا یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اس وقت جو آئیل مارکٹنگ کمپنی سے ان کے سٹوریج کپیسٹری بھٹی صاحب بیس دن کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی آپ نے رکھنی رکھنی ہے اس وقت پتہ نہیں کس نے ان کمپنیز کو کہا کہ آپ دو سال میں بیلڈ کر لیں آج تک نہیں پتا چلا اس کی انکواری ابھی بھی چل رہی ہے کس نے ان کو کہا تھا کہ دو سال میں آپ بیلڈ کریں دو سال تو اس طرح سے آپ نے زائع کر دی سٹوریج کپیسٹری نہیں تھی اب بھی بہت سے ان کی کپیسٹری نہیں پھر ہر مہینے ڈی جی آئیل نے ایک میٹنگ کرنی ہوتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے ریگولر بیسز پہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ صورتحال کیا ہے بیس دن کا فیول کس کے کمپنی کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے ڈیٹو ڈیٹ ہوتا ہے ڈیٹو 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 ہوتا ہے منتلی میٹنگ تو لازمی ہے وہ ایک رکوائرمنٹ ہے ان کی کہ انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے وہ کیوں نہیں ان کمپنیوں سے پوچھ رہے کہ آپ نے سٹوریج کے پیسٹی کا پہ پوچھے جن کی نہیں ہے لیسنس بیٹھزا نے کہا کینسل کریں ان کے اختیارات میں لیسنس کینسل کریں اور ان کو کہیں کہ یہ آپ کا سٹاک جو ہے کس طرح پوسیبل کس طرح ہے کہ آپ کے پاس سٹاک موجود ہو اور اب مارکیٹ میں نہ دے اس کا مضبطہ بلیک میلیں کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے پروفٹ کی خاطر سارے گھڑ پڑ کر رہے ہیں کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کرائزز آیا یہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کی اتنی ہٹ درمی کیوں ہے یہ بھی خبریں ہیں کہ اباسی صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں تعلقات ان کے اچھے ہیں یا نہیں ہے پیچھے جو تگڑے لوگ ہیں جو حکومتی لوگ ہی ہیں جو یہ ساری کمپنیاں بہت سے لیسنسز پچھلے دن پچھلے سال دو تین سال میں جو ایشو کیے گئے ہیں تیرہ کم از کم تیرہ لیسنسز ایسی ہے جو براہ راست گورنمنٹ کے بڑے انفیونشل لوگوں نے لیے ہیں جن کے پاس مارکیٹنگ کی پیسٹ نہیں ہے دوسرا کیا کر رہے ہیں اپنا بیس دن فیول رکھنے کی کیپیسٹ نہیں ہے اختیار ملا ہوئا ہے ان کو کہ جی آپ نے پنجاب کے اس ایریا میں آپ نے پروائیڈ کرنا ہے یا آپ نے دس چہروں میں کرنا ہے وہ جا کے کے پی کے میں دے رہے ہیں تیل کہاں سے لے کے آ رہے ہیں وہ آئیل جو ہے وائیلیشن پہ وائیلیشن پھر وہ سمگلنگ کر اور دو دو سے کام کے اندر ہے ملوویس وائیلیشن پہ وائیلیشن ہو رہی ہے تو یہ دی جی آئیل اور اوگرہ دونوں کو بلکے اپنے اپنے کیپیسٹی میں اور اپنے اپنے دائرہ اختیار پہ فوری طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے ٹھیک کرائیسز نہیں ہے کرائیسز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے اندار کے ان کا مارجن بڑھایا جائے اگر پھر سے پیٹرل بہران آتا ہے تو خمیازہ عوام ہی بگتیں گے لیکن متعلقہ ادارے متعلقہ آثورٹیز اپنا کام کیوں نہیں کر رہی ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے ایک بریک کے بعد کچھ دی کر معاملات پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ بھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے تذکرہ کریں گے کراچی کا اور کراچی کے شہریوں کے ایک اہم مسئلے کا لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کراچی کے اندر بلکہ کراچی کے شہریوں کی ایک سریعت ایسی ہے جو اس کو مسئلہ نہیں سمجھتی ہے گھٹکا کھانا گھٹکا انڈیلنا یہ کراچی والوں کی پرانی عادت ہے اور کچھ لوگ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن حالیہ جب دیکھا گیا کہ گھٹکے کی وجہ سے بہت سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ان میں سب سے زیادہ بیمار ہونے والے لوگ کینسر جیسے مرز کبھی شکار ہو جاتے ہیں تو اس کو دیکھ کر کراچی کے انتظامیہ کے جانب سے کچھ اقتماد کیے گئے آئی جی سندھ کے جانب سے یہ ایک امات دیئے گئے کہ جو گھٹکا بنانے والے کارخانے ہیں ان کو ختم کیا جائے ان پر پابندی آئیت کی گئی ان سے متعلق کارروائی کی گئی کچھ عدالتوں کے بھی اقامات سامنے آئے لیکن اب حیران کن طور پر کراچی کے اندر سات ایسے چوز ایسے ہیں جو پشت پناہی کر رہے ہیں ان گھٹکا بنانے والوں کی اور ان میں جو علاقے ہیں کورنگی ہے الفلاہ ہے ملیر ہے شاہ لطیف ہے شاہ فیصل ہے اور کچھ دیگر علاقے ہیں یہاں یہ گھناؤنا دندہ جاری ہے اور یہ اقامات بھی آئی جی سن کے تھے اور اس کے بعد اس کی پشت پناہی بھی پولس کے لوگ ہی کر رہے ہیں راوسر یہ ایڈی خاجہ صاحب نے اقامات تو دے دیئے لیکن اس کے بعد یہ ساتھ ایسے چوز ظاہرہ کچھ منافع بھی آ رہا ہوگا جو اس گھناؤنے دندے میں ملوث ہے دیکھیں اس پہ ایک تو آپ نے پانٹ اٹھ کیا اس کا گھٹکے کے استعمال سے جو پرابلمز ہوتی ہیں دو تین اس میں ہیں نیگٹیو پہلو جو بڑے گمبیر کہہ لیں آپ ہیں ایک تو بہت ینگ جو چائیڈ لیبر کی عمر میں تقریباً آ جاتے ہیں لوگ وہ زیادہ تر لوگ استعمال کی جاتے ہیں وہ جہاں بیٹھ کے بنا رہے ہوتے ہیں وہ کھائیں نہ کھائیں وہ جس کی طرح چیز یہ بنائی جاتی ہے اس کا اگر آپ پروسس دیکھیں تو وہ اٹسل بہت بڑا خطرناک وہ سارا ہے پھر الیگل اس کی جو جتنی ہے سیل ساری الیگل ہے غیر قانونی طور پر آپ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کا صحت کے لیے تو نقصان دے ہے ہی ہے ایک جو ہمارے ہم بڑا یعنی یہ طریقہ واردات ہے موقع سے فائدہ اٹھانے کا جیسے ہی آپ قانون پہ عمل درامت شروع کرتے ہیں یا قانون تھوڑا سخت بناتے ہیں تو جو ریٹ ہیں تھانے کے وہ بڑھ جاتے ہیں رشوت کے ریٹ ایک دم سے انکریز ہو جاتے ہیں اب یہ اگر کسی سے سے ہزار روپے لے رہے ہوں گے ہفتے کا دو ہزار روپے لے رہے ہوں گے تو جی اوپر سے صاحب کے آرڈر آگئے ہیں تو بڑی سختی ہوگی ہے چار دن انہوں نے بند وند کرائے ہوں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا طریقہ واردات ہوتا ہے ایک سب سے جو انٹرسٹنگ صورتحال ہوتی ہے وہ سیاسی جو ہمارے رہنماء ہیں بڑے تجربہ کار ہیں سارے سندھ والے بھی اور پنجاب والے بھی یہ ان کا بڑا ایک طریقہ واردات خاص قسم کا طریقہ واردات بھی ہوتا ہے آئی ڈونڈ نو کہ اس کے قسم ہے یا نہیں ہے لیکن پوسیبلیٹی ہو سکتی اس کی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی افسر کابونی ایڈی خواجہ صاحب سپریم ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر وہ کر رہے ہیں انہوں نے بڑا ہٹانے کی کوشش کی نہیں ہے ان سے ہٹ رہے ہیں ان کا دوسرا طریقہ واردات ہی ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جو متحت عملہ ہوتا ہے جو نیچے افسران ہوتے ہیں ان کو پھر فیڈ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا ڈیفائنس شروع کر دے اس کے بعد پھر ایک نیریٹیو بیلٹ کیا جاتا ہے دیکھیں جی یہ افسر تو ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں ماندار ہو کے سارا کچھ ہوں گے ایسے جو تو ان کی سنتا نہیں ہے ایسے جو کو گم دیتے وہ مانتا نہیں ہے وہ پھر ایک نیریٹیو بیلٹ کر کے وہ کہتے اس سنبھالا نہیں جائے گا کیسے ساتھ تھانے تو سنبھالے نہیں جا رہے ہیں وہ ساتھ ہلکوں میں تو یہ سارا کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو یہ کیا فائدہ ہے ایسے آئی جی کو رکھنے کا پورا سندھ کیسے سنبھالیں گے یہ پھر ایک نیریٹیو بیلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے گھٹکا اٹسیلف اس کو بنانا اس کا بیچنا یہ کرائیم ہے اس لیے اس کے اوپر اس کو کرائیم کی طرح ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے جو ایسے آئی چوز اگر ایڈی خواہیہ صاحب بڑے تگڑے افسر ہے ان کو چاہیے کہ ان کے علمیں ہوگا یہ ان کے خلاف ایکشن کریں ایسے آئی چوز کے خلاف ایکشن کریں بلکہ خود اپنی نگرانی میں جا کے ان کو بند کرائیں جا کے ان اڈوں کو جو بھی چلا رہا ہے پیسے جو لے رہا ہے وہ اس کو تو سزا ملے بلے سرکاری افسر کو لیکن جو لوگ یہ دھنزہ کریں اس کو اپنی دگرانی میں ان کو ریسٹ کروائیں ان کے خلاف مقدمات قائم کریں اس کو پرسوک رہیں تاکہ کم از کم ایک نوجوان نسل کا بڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے یہ سارے لوگ ملے اس کو تو بچایا جا سکے بٹی صاحب روزانہ کی بنیاد پر تین لاکھ روپے بھتا دیا جاتا ہے پولیس کو یہ بھی انکشاف ہوا ہے کیا واقعی یہ ایڈی خاجہ کو بدنام کرنے کی کوشش ہے ان کے جو کام ہیں جو سلسلے ہیں ان کو متاثر کرنے کی کوشش ہے یا پھر یہ ریت اسی طرح چلتی رہے گی فیصل دیکھیں اگر ان کو یہ کوشش نہیں بھی ہے تو الٹی میٹلی کر سات تھانوں کے ایسا چوز اگر یہ جو گھٹکا ہے جس کی فروخت کے اوپر پامندی ہے اور اس کے اوپر بھتا پہلے سختی مزید کر کے بھتے کی بھی زیادہ وصولی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو الٹی میٹلی جب یہ چیزیں ریپورٹ ہوں گی جب چیزیں منظر عام پر آئیں گی تو پھر بات آئی جی سن تک تو جائے گی کہ اگر آپ خود اتنے سخت ہیں تو پھر آپ ایک تھانہ ہو دو تھانوں کے اندر شکایت ہو سات تھانوں کے اندر مسلسل شکایت آری تو آپ اس کو اخلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کر رہے لیکن دوسری جانب یہ ایک عمومی ہماری معاشر ایک اندر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ آپ جس چیز کی اوپر سختی کرتے ہیں اسی شعب ایک اندر پھر وہ پولیس یا متعلقہ ادارے اس کا ریٹ بڑھا کر اسی کام کو دوبارہ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں ہمیں ڈیٹرمنٹ ہونا چاہیے گا اگر کوئی ایک ہمارے ہاں کی ایسی برائی موجود ہے اس برائی کا اگر ہم نے جڑ سے خاتمہ کرنا ہے پھر اس کو وہ تمام ہاتھ جو اس کو اللیگلی اس کی اجازہ دیتے ہیں فروخت کی استعمال کرنے کی پھر ان کے خلاف دو چار لوگ کو آپ مثالی سزا دیں ان کے خلاف ایکشن کریں کریک ڈاؤن کریں فوری طور پر یہ جو نیٹ ورک ہے آپ توڑ سکتے ہیں اس کے بعد وہاں پر عوام کی بھی تھوڑی سی زمینداری ہے لوگوں کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جو اب اگر گھٹکی کی فروخت کی پر جن پولیس افسران اگر بھتے کے زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع کی ہے تو الٹی میٹی وہ جو گھٹکا خریدنے والا ہے اسے بھی وہ اس علاقے کے اندر کچھ مہگا ملنا ضرور مہگا ملنا شروع ہو جائے گا آپ ایک چیز جو آپ کی صحت کے لیے درست نہیں ہے آپ کی صحت کے پر بہت سے اثرات ہیں حکومت اس کی فروخت کو اس کے استعمال کو لگل ڈیکلئر کر چکی ہے تو عوام بھی تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آپ اپنی حق حلال کی کمائی کا استعمال کر کے اپنی صحت کے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں آپ بھی ایوائیڈ کریں اور جہاں تک پولیس کی بات ہے وہ تمام دیگر اور بھی منشاعت کے منشاعت فروشی ہو باقی معاملات ہو دیگر جرائم ہو جہاں کہیں بھی وہ سختی کرتے ہیں اور جہاں کہیں وہ سلسلہ چل رہی ہوتا ہے ان کی نظر میں ہوتا ہے ان کی سپورٹ کے ساتھ ان کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے ایڈی خاجہ صاحب انہوں نے بہت اچھے چھے وہاں کچھ کام کرنے کوشش کی ہے اور اس معاملے کو بھی انہیں دیکھنا چاہیے جو پولیس سٹیشن کے جو ایس اچو ہے اگر اس لیول کے پر ان کی مرضی سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو پھر انہیں جقیناً اس کو روکنا چاہیے ٹھیک تین لاکھ روپے بھتا یومیاں پولیس کے ایسے چوز ریسیب کر رہے ہیں یہ بھی بہت علامنگ ہے لیکن عوام کو بھی اپنی صحت کو لے کر کچھ سوچنا چاہیے کچھ حکومت کو بھی آگئی مہم شروع کرنی چاہیے اگلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں جی پنجاب سے یہ خبر ہے پنجاب کی سیاست میں ایک گمنام سا نام ہے لیکن سینئر سیاستدان ہیں پنجاب کے اندر وفاق کے نمائندے تصور کیا جاتے ہیں گورنر پنجاب رفیق رجوانہ صاحب بظاہر وہ سادگی کا کفائدشاری کا میانہ روی کا یہ سارے درس دیتے رہتے ہیں مختلف تقاریب میں جب وہ خطاب کر رہے ہوں لیکن حیران کن طور پر ان کے علاج کو لے کر کتنے پیسے مختص کیے گئے ہیں کتنے پیسے جو ہے وہ پنجاب حکومت انہیں دے رہی ہے یہ بڑا سرپرائزنگ ہے یہ سادگی کیسی ہے کفائدشاری کیسی ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کتنے پیسے رفیق رجوانہ صاحب کے مرض پر لگیں گے اور یہ کہاں سارا سلسلہ ہوگا فیصل دو روز قبل پنجاب حکومت کی کیبنٹ کمیٹی نے وہاں پر جنڈے بھی معاملہ شامل تھا کہ گورنر پنجاب رفیق رجوانہ صاحب نے ان کے دل کا کچھ انہیں آرزہ لاحق ہوا تھا انہوں نے بھی اپنی لیڈرشپ کو فالو کرتے ہوئے لندن میں علاج کروایا تھا اس کے اوپر تقریباً پچاس لاکھ روپیسے زائد رقم خرچ ہوئی اب یہ رقم قومی خزانے سے ٹیکس دندگان کی جیب سے ادا کی جائے چونکہ گورنر پنجاب صاحب نے علاج کروایا اور خود یہ رقم یہ علاج برداشت افورڈ نہیں کر سکتے رفیق رجوانہ صاحب کا تعلق ملتان سے ہے میرے شہر سے اور انہیں بہت قریب سے انہیں دیکھنے کا انہیں ابضل کرنے کا مجھے موقع ملے چونکہ ان کی فیملی کے ساتھ ہمارے فیملی ریلیشن موجود ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ میری ہمیشن ڈسکشن بھی رہی ہے جب وہ سینیٹر تھے نہیں پھر تو اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوں تو آپ کو تشویش تو نہیں ہونی چاہیے مجھے تشویش یقینہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ان کی اگر انہیں وہ رفیق رجوانہ صاحب جو سادگی کی اوپر جو کفائش شاری کی اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیڈرز نے پنجاب کے اندر صورتحال اتنی بہتر بنا دیئے کہ وہاں پر عوام کے بنیادی مسائل حل ہو چکے ہیں اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف ایک بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ان کی لیڈرشپ کو لوگ وہ لوگ پسند نہیں کرتے جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے یہ ان کے وہ الفاظ ہے جو مجھ سے کہا کرتے تھے تو مجھے میرے لیے اب یہ نقابلی یقین ہے حیران کن ہے کہ وہی رفیق رجوانہ صاحب کیسے تیار ہو جاتے ہیں کہ ملتان کے اندر بھی امراض قلب کا انسٹیٹوٹ مجود ہے لاہور میں بھی مجود ہے راول پنڈی کے اندر بھی ٹاپ لیول کا موجود ہے پھر وہ ان تمام سہولیات کو چھوڑ کر لندن علاج کرانے پر وہ مجبور کیوں ہوتے ہیں رفیق رجوانہ صاحب وہ جب سینٹر بھی تھے اگرچہ کہ سینئر وکیل بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اس کے کچھ ایسے اور ذرائع کے اوپر انسار کریں وہ ریگولر پریکٹس کرتے رہے جب وہ سینٹر تھے جب اجلاس نہیں ہوتا تھا ملتان میں ہو کہ چہریک اندر ملتان چہریک اندر وہ دیکھے جاتے تھے کہ مختلف عدالتوں میں پیش ہو کر مقدمات رڑ رہے ہوتے تھے ایک رزق حلال کمارے تھے اچھی بات ہے ہم لوگ انہیں بڑا اپریشیٹ اس بات کو کیا کرتے تھے لیکن جب آپ کے پاس آپ خود اسی اقتدار میں آتے ہیں آپ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی لندن سے علاج کرواؤں اب یہ پیسے تو تو عوام کی جیب سے ادا کیے جائیں گے لیکن یہ سوال اٹھتا ہے انہی کے لیڈرشپ کے اوپر ان کے لیڈر کے اوپر شباشیو صاحب کے اوپر کہ کیا ان کا گورنر اگر جلے خود تو ان کی خاندان کا ایک لائف سٹائل ہے وہ خود بلینئر ہیں نواشی صاحب ان کے خاندان سب نے علاجی لندن سے کروانے ہیں لیکن رفیق رجوانہ صاحب اور ان کی لیڈرشپ کے نیچے جتنے باقی لوگ ہیں ان کے پارٹی کے کیا ان کے لیے پنجاب بھر کے اندر ابھی بھی ایسے ہسپتال نہیں بنے کہ جہاں پر ممولی آپ کے جو کوئی اگر کوئی بیماری لاحق ہو تو اس کا علاج ہو سکے تو میرے خیال میں گورنر پنجاب رفیق رجوانہ صاحب کو اگر انہیں کوئی تکلیف لاحق بھی ہوئی تھی وہ راول پنڈی سے لاہور سے ملتان سے اپنا علاج موالجہ کروا کر ایک 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 زیمپل سیٹ کرتے کہ جو ہم نے ہماری حکومتوں نے ہماری مسلم علیک نون کی گورنمنٹ نے انیشیٹیف لے کے کچھ صورتحال بہتر کی ہے اب اس قابل ہیں کہ وہ خود بھی یہاں سے علاج کرواتے ہیں لیکن انہیں نے ایسا نہ کر کے اس بات کا ثبوت دی ہے کہ جو غریب عوام ہیں ان کے لیے سرکاری ہسپتالوں کے اندر ابھی بھی کوئی سہولت مجیسر نہیں ہے راو صاحب اس سے پہلے ایک شعبہ عطیب کی ایک باڈی تھی اس کی جانب سے سجیشن سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے بیوروکریٹس ان کے بیرونے ملک علاج پہ پابندی لگائی جائے اور وہ مرض جس کا علاج یہاں پہ موجود ہو باہر سے علاج نہ کرایا جا سکے اب رفیق رجوانہ صاحب کے اس عمر کو دیکھ کے کہ پچاس لاکھ روپے سرکاری خزانے سے ادا ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ ان کے دل کو اور بہتر کرے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ واقتیں اس معاملے کو سنجیدگی سے لیے جائے اور پابندی آئیت کر دی جائے بیرونے ملک لیڈرز کے اور بیوروکریٹس کے علاج کروانے پہ دیکھیں بلکل ہونی چاہیے پابندی جس قسم کے یہ اخراجات کرتے ہیں جس طرح سے اخراجات کرتے ہیں اس پہ تو ضرور پابندی ہونی چاہیے اٹلیس پابندی اگر نہیں لگا سکتے تو اس کو پروپر اس کا کہلے کہ آرڈٹ ہونا چاہیے کہ کیا یہ یہاں پہ علاج ہو سکتا تھا یہاں پہ ایکسپورٹیز موجود تھی یہ باہر جا کے انہوں نے کیوں علاج کرایا اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اگر تو سٹیٹس کا مسئلہ ہے تو دو سپریم کورٹ کے ججز کا یہاں پنجاب کارڈیولی سینٹر اور پیمز میں ٹھیک ہے صدر صاحب کا ہوا ہے اے ایف آئی سی میں آرمی چیف ہوتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ان کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اور جنرل چنر ان کا ادھر اے ایف آئی سی وغیرہ میں اور ان کے جو اپنے ہاسپیٹلز ہیں وہاں پہ ہوتا ہے اگر تو عودے کا مسئلہ ہے تو وہ تو یہاں پہ سب علاج کرواتے ہیں اگر سٹیٹس کا مسئلہ ہے کہ جی میں سٹیٹس ہے آپ کا کیونکہ نواز شریف صاحب لندن جا کے کراتے ہیں شماز شریف صاحب لندن جا کے کراتے ہیں تو مجھے بھی لندن جا کے کرانا ہے علاج تو وہ پھر ایک اور ایشو آ جاتا ہے وہ پھر اس کے تو پوری تحقیقات ہونی چاہیے دوسرا جو بھٹی صاحب نے بات کی کہ رجوانہ صاحب کی جو سادگی اور قبھات شارع کی جو لیکچر دیتے تھے یہ ایک عمومی رویہ ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے بڑی کبھاتے پیدا ہوئی ہیں کہ ہم اوروں کو وہ کہتے ہیں نصیحت اور خودمیاں فصیحت ہم اصلاح معاشرہ اور دوسرے لوگوں کو ٹھیک کرنے پر ہمارا بہت زور ہو گیا ہے ہر بندے کے چال ڈھال اس کی ہیر کٹ اس کے کپڑوں کا سٹائل اس کو اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل اس کو گفتو کرنے کا سٹائل اس کے ایمان کے حوالے سے اس کے عقیدے کے حوالے سے ہم صبح و شام بیعث تمہیز سیاست کے ایشوز کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے کے مسئسل کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہی خرابی کا باعث ہے یہ نفاق کا باعث ہے فتوے دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف مختلف ایشوز کے اوپر مذہبینی دوسرے معاملے بھی ہم وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بنیادی خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے آپ جب خود عمل نہیں کریں گے خود احتسابی سب سے بہتر جو ہے نا علاج ہے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جب آپ خود سوچیں کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں کیا میں نے درست کیا ہے کیا میرا رویہ ٹھیک تھا کیا میں نے گاڑی سے ہی پارک کیا ہے کیا مجھے علاج یہاں سے کرانا چاہیے فورڈ کر سکتا ہے میرا ملکہ فورڈ کر سکتا ہے میرا گھر فورڈ کر سکتا ہے میرا ادارہ فورڈ کر سکتا ہے تو اس طرح سے جب آپ سوچیں گے پھر بہتر ایک صورت پیدا ہوگی جب آپ یہ کریں گے کہ ہر بندے کو آپ ٹھیک کرنے پر لگ جائیں گے تو خود ٹھیک نہیں پھر ہو سکتے جب آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاشرہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے یہ عوروں کو نصیت والا کام چھوڑے خود اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور رجوانہ صاحب سے شریف آدمی ہے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں اور پولٹیکل ورکر ہیں ان کو چاہیے کہ یہ افسروں کے اپنے آقاؤں کے یا گمرانوں کے نقشے قدم پرنا چلیں ان کو لوٹ کے گھر بھی آنا ہے ٹھیک بالکل لوٹ کے گھر بھی آنا ہے یہ اقتدار ختم ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ سوال یہ بھی ہے کیا پنجاب حکومت ہر اس شخص کو جو دل کے آرزب میں مبتلا ہے پچاس لاکھ روپے دے گی علاج کے لیے جو پاکستان کے شہری ہیں پنجاب کے شہری ہیں اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے عرباب اقتیار کو عرباب اقتدار کو اگلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں شعبہ اعتب سے متعلق ہیں شہید ذلفکار علی بھٹو یونیورسٹی میں بد انتظامیہ اوروچ پر ہیں ہم نے پہلے بھی بہت سے معاملات کو ریپوچ کیا ہے لیکن آج جو خبر ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ انتہائی تشویشناک خبر ہے اور اس میں ایک لیڈی ڈاکٹر کی جانب سے ایک سینئر ڈاکٹر پہ جنسی طور پر حراسہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے بٹی صاحب یہ کونسے صاحب ہیں جن پر الزام لگایا گیا ہے اور کونسی صاحبہ ہیں جنہوں نے الزام آئد کیا ہے فیصد شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی جس کا قیام کا مقصد تھا کہ یہاں پر لوگوں کو پاکستان بھر سے مختلف ازلاس لوگوں کو یہاں پر انہیں میڈیکل کی تعلیم کی سہولت مل سکے اور پیمز کی بھی اندر بہتر ڈاکٹرز آئیں لیکن یہاں پر بد انتظامی سے یہاں پر ایک بار پروی نے یہاں پر من پسند افسرات کو یہاں پر ادارے کا سربراہ تغیینات کرنے کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لے چکے اس سے پہلے وہاں پر مختلف کرپشن کے سکینڈرز آتے رہے ہیں وہاں پر ہم نے انہیں رپورٹ کیا ان کی انکوائریز ابھی جاری ہیں کچھ لوگ انکوائریز کو دبانے کا زیسلہ بھی اس کے ساتھ جاری ہیں لیکن اب معاملہ سامنے آیا ہے ڈاکٹر ہیرہ تاج کی جانب سے انہوں نے ایک اپلیکیشن دی جس کے اندر انہوں نے لندن سے کچھ عرصہ قبل پاکستان آنے والے اور انہوں نے یہاں پر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی شہید زلفقال علی بھٹو شہید زلفقال علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں اسسسٹن پروفیسر انڈ ڈاکٹر رحمائیوں اقبال ان کے خلاف انہوں نے ایسے سنگین قسم کے الزامات آئید کی ہیں جن یہ پڑھنے کے بعد میں وہ الزامات خود بھی بیان نہیں کر سکتا وہ الزامات تھے عمومی طور پر اس قسم کے الزامات اس لیول کے اوپر جا کر ڈاکٹر کی شعبے کے اندر نہیں آتے آپ نے پڑھنے کے بعد کیا کوئی پریس ریلیز دی ہے انہوں نے پریس ریلیز نہیں دی انہوں نے شکایت درج کروائی وی سی ڈاکٹر جوید اکرم کو اس کے بعد انہوں نے آرڈر کیا اس کے اوپر تین رکنی انکوائری کامیٹی قائم کی گئی جس کے اندر پروفیسر عابد زہری فروکی پروفیسر ندیم اختر ڈاکٹر عائشہ حسانی صاحبہ موجود ہیں ڈاکٹر فیدلوہ خوبی اس کا ممبر بنایا گیا اس کامیٹی نے انکوائری کامیٹی نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے ڈاکٹر ہمائیوں کو طلب کیا گیا اس کامیٹی میں پیش ہوئے ہیں اور اس وہاں پر پیش ہونے کے بعد میں نے بھی ان کا موقع فاصل کیا ہے کہ مادرہ کیا ہے ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں اگرچہ کہ انہوں نے ڈنائے کیا ہے رہے کیا ڈاکٹر جوید اکرم صاحب کے یہ دوست ہیں جو ان کو لے کیا ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر ہمائی اکپال صاحب لندن میں وہاں پر پریکٹس کرتے تھے وہاں پر میڈیکل پریکٹشنر ٹربیونل سرویس کے اندر ان کے خلاف انکوائری رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے وہاں پر بھی ان کی خلاف ایک انگریز خاتون ڈاکٹر کے ساتھ انہیں جنسی طور کے اوپر ان کے حراسہ کرنے کے سنگین الزامات آئید ہوئے وہاں پر انکوائری ہوئی وہ لندن کے اندر رہتے ہوئے پاکستانی ڈاکٹر ہمائیوں کے خلاف وہاں پر انہیں نے ان کے خلاف تین الزامات کو ثابت کیا ہے وہ انکوائری رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر بھی میں نے ان سے ان کا موقع فاصل کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ لندن میں پریکٹس کرتے ہیں وہاں پر آپ کے اوپر وہاں پر میں نے ابھی رویو کرنا ہے وہاں پر میں نے کیس کو کونٹیسٹ کرنا ہے یہاں پر میں آیا ہوں یہاں پر میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں ایک لاکھ رپے کیوز یہاں پر تنخواہ کیوز یہاں پر کام کر رہا ہوں اور یہاں پر ایک ڈاکٹرز کا مافیا ہے جو کہ مجھے یہاں سے وہ بدخل کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے میرے اوپر سنگین الزامات آئید کیے گئے ہیں اور یہ ایسا کچھ نہیں ہے میں ان کو غلط ثابت کروں گا جو لنڈن کی انکوائری رپورٹ ہوئی وہاں پر وہاں پر انہوں نے ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہے اور ان کے اوپر الزامات درست ثابت ہوئے اب یہ ان کا تعلق ہے ان کا تعلق یہ نواز شیف صاحب کی جب ہارٹ سرجری ہوئی تھی لنڈن میں اس وقت یہ نواز شیف صاحب کے ساتھ ہے ان کے بہت کلوز کنسیڈر کیا جاتے ہیں ڈاکٹر جوید اکرم صاحب نے ان کو یہاں پر اپوائنٹ کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جوید اکرم صاحب ان کا خود ملک عبرار صاحب کے بھائی ہیں جسٹس ریٹائرڈ ملک یوم کے بھائی ہیں وہ سارا یہاں پر ایفٹ کر رہے ہیں بنیادی طور کے پر جو ہیڈ ہے شہیز ذولف کار علی میڈیکل بھٹو یونیورسٹی کا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ وہاں پر کام کر رہے ہیں فیصلہ تھا کہ آپ پرمننٹ ہیڈ کا پوائنٹ کیجئے پیمس کا جو ایڈی ہے سرپرہ الگ ہونا چاہیے یونیورسٹی کا الگ ہونا چاہیے دونوں کو کمبائن رکھا ہوا ہے اور اب نیچے اس کے اثرات یہ آ رہے ہیں کہ اس قسم کے لیڈی ڈاکٹرز کی جانب سے الزامات آئید ہو رہے ہیں جو کہ پورے ادارے کے ساتھ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا جعوید اکرم صاحبی اس کمیٹی کے نگرہ ہیں اور جعوید اکرم صاحب ہی ڈاکٹر ہمائیو اقبال کو یہاں لے کر آئے ہیں انہیں یہاں تائنات کیا ہے یہ انگوائری کیا شفاف ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہ اوورال جو ایشو ہے اس کا شہید ذلوکار ریوٹو میڈکل یونیورسٹی کا یہ بہت گمبیر ہے اس میں نو ڈاؤٹ یہ مافیاز اپریٹ کر رہے ہیں اور مافیاز کی لڑائی بھی چل رہی ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے پر لگے ہوئے ہیں اصل کام نہیں ہو رہا جعوید اکرم صاحب کی پولٹیکل اپارنمنٹ ہے سب کو پتا ہے ان کے پیچھے تگڑے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے وہ کام کرے نہ کرے بھلے تباہی پھر جائے یونیورسٹی کی انہیں انہوں نے تبدیل نہیں جب تک یہ حکومت موجود ہے تبدیل نہیں ہونا میرے خیال ان کے بھائی این اے ون ٹونٹی کی مہم کے بھی انچارج تھے وہ ہر پارٹی میں ایک ایک بندہ رہنا گھسائے ہوئے کسی پارٹی کی حکومت ہوگی جوید اکرم صاحب کو کچھ نہیں ہوگا پیپس پارٹی میں بھی میرے خیال ایک سسٹرین کی شاید پیپس پارٹی میں ہے ان کی تصیب خواتین کی نشت پر ہمیں نے بنی تھی ایک دفعہ آپ مجھے پتہ نہیں اب بہنے کے نہیں ہیں وہ تو اس لیے وہ قائم ہے اپنی جگہ پر لیکن یہ بڑا سیریس ایشو ہے ہرسمنٹ کا بھی اور خود اس یونیورسٹی کا جس میں نوجوان بچے بچیاں آگے جنہوں نے پڑھنا ہے اگر اس قسم کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے تو وہ کس قسم کی وہاں پہ انوائرمنٹ ٹریپ پیدا ہو جائے گی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیڑ کے اندر یہ ایک میڈیکل یونیورسٹی اس سے نہیں سنبھالی جا رہی جس وقت اس کا ریجسٹرار کا ایشو ہوا تھا اس وقت بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے تھے کیڑ نے ایک لیٹر لکھا تھا جب ریپلیس کیا گیا ریجسٹرار کو کہ آئندہ کوئی بھی اپائنٹمنٹ کوئی بھی اس قسم کی چیز وہ ہماری علم میں لائے بگا اور اجازت کے بگا نہیں ہوگی چھیک جوید اکرم صاحب کا سٹینڈ تھا کہ ہمارا سنڈی گیٹ ہم اس کے ثرو ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے کلیر دی ڈریکشنز دیتی ہیں یہ پھر اسی طرح سے چیزیں ساری گڑ بڑ اس میں ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک اور انٹرسنگ چیز میں آپ کو بتاؤں یہ تو خاتون کی طرف سے الزام آیا ہے پاکستان میں پچھلے کچھ آٹھ مینے میں پانچ کیسز مردوں کی طرف سے بھی آئے ہیں خواتین پہ ہرائیسمنٹ کے الزام لگائے گئے ہیں امبرزمن کو اس کی شکایت کی گئی ہے جس میں ایک اسی میڈیکل یونسی کے پروفیسر ہے انہوں نے ایک خاتون ڈاکٹر کے خلاف انہوں نے بھی کیس ایک درج کریا ہوئے فیبری دوزار ستارہ میں تو یہ دو طرفہ قسم کی وہاں پہ کام جائے لیکن اب معاملہ میرے خل ہمارے ہاں اس کو زیادہ ویٹ نہیں دیا جاتا مردوں کو بھی ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے جس طرح سے سوسائیٹی ہے اس میں خواتین زیادہ ولمیبل ہوتی ہیں اور اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی داروں میں خاص طور پر جس یونیورسٹی کا پانچ سال سے مستقل سربراہ نہ ہو جس کرنیسٹار پانچ سال سے مستقل نہ ہو پھر اس کے اندر انتظامی خرابیے بھی آئیں گی اور اخلاقی خرابیے بھی سارے سارے ہیں یہ بڑا علامنگ گئے انتظامی اور تعلیمی امور کے ساتھ ساتھ اب جو غیرت کے نام پر میٹر سامنے آ رہے ہیں اور جنسی طور پر حراسہ کرنے کے میٹر سامنے آ رہی ہیں یہ بہت علامنگ ہے سوچنا ہوگا حکومت کو اس معاملے کھولے کے کیڈ کو سوچنا ہوگا آخری خبر پروگرام کی شامل کرتے ہیں پڑوسی ملک بھارت سے اور بھارت کے اندر عجیب جمہوریت ہے جی کہا یہ جا رہا ہے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ شور کی آڑ میں مسجد کے لاؤڈ سپیکر بند کرنے کی سپارش کی گئی ہے اور یہ سپارش کس شہر میں ہوئی ہے حیران کن طور پر دہلی میں دہلی کو سب سے زیادہ آلودہ شہر کہا جاتا ہے سب سے زیادہ پولیوٹڈ شہر کہا جاتا ہے لیکن اب آزان کو نوائز پولیشن قرار دیا جا رہا ہے راؤ سب شورٹ کمنٹ چاہوں گا آپ سے میں یہ بتائیے گا یہ تاثب ہے جو بی جے پی کی پالیسی رہی ہے اسی کی گہے بگاہے ہم دیکھ رہے گے سلسلے سامنے آتے ہیں دیکھیں بڑا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ تاثب کی بنیاد پہ وہ ان کی کھنڈ بھارت کوئی تنظیم ہے اس نے کو پیٹیشن دائر کی ہے اور انہوں نے سہارا کیا لیا ہے دنیا میں ایک سٹڈی ہوئی ہے جس میں پچاس ملکوں کو قرار دیا گیا ہے نوائزی سٹیز نمبر ون گوانگزو ہے چین کا اور نمبر ٹو دلی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تری ڈیجٹ میں ون سیونٹی یا ون سیونٹی ایٹ وہ جو آڈیبل کے اس کی ہوتی ہے پیمانہ اس پہ اس کی ہے دنیا میں دوسرے نمبر پہ پلوٹی چاہیں شکر ہے اس پچاس چیارے پاکستان کوئی نوائز پولیشن کے شاہر نہیں ہے لیکن نوائز پولیشن کیا ہوتی ہے کنٹینوز نوائز پولیشن اور دلی کے بارے میں جو ریپورٹ ہوئی ہے وہ ٹریفک کی ہوئی ہے ایر ٹریفک ہے روڈ ٹریفک ہے باقی چیزیں اور جو شور شرابہ ہوتا سڑکو گلیوں میں وہ ہوتا بنائی طور پر ازان دن میں پانچ دفعہ ہونی ہوتی ایک یا دو منٹ کے لیے اور اس کا آڈیبل لیول جو ہوتا ہے جب اتنی زیادہ شور ہو اس میں وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں کرتی پھر وہ اس طرح سے کہلے کہ جس طرح ایریٹیٹنگ وائس ڈکشے کی ہو سکتی ہے یا باقی چیزوں کی ہو سکتی ہے ازان ایک بلکل مترنم طریقے سے دی جاتی ہے اور اس کی آواز اتنی ہائٹ سے آ رہی ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے یہ سب کو پتا ہے کہ وہ اس لیول پہ آڈیبل لیول پہ جو نوائز پولیشن میں آتا ہے اس میں بھی نہیں آتی تو یہ آبویس نہیں لیکن اس میں احتیاط کرنے کی ہم پاکستانیوں کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ 1.1 بلین ٹین ایجرز اٹ رسک ہیں نوائز پولیشن کی وجہ سے اس لیے یہ فون سنتے ہیں اونچی آواز میں یا میوزک اونچی آواز میں سنتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کریں اپنے وہ سبات کو خراب نہ کریں بڑی صاحب ون لائن کومنٹ آپ کی طرف سے بھارت کا یہ رویہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھارت کو یہ زیب نہیں دیتا متاسبانہ رویہ ہے جو اگر آپ نے نائس پولیشن کو بیس بنا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ وہاں پر الودگی ہے اس کے اندر وہاں پر ڈلی کے اندر آپ اس کو مدد نظر کے اپنی وہ صفائی کریں بھارت کو اور نریندر مودی کو اپنی سوچ کے اندر صفائی لانے ایک ضرورت ہے جس قسم کے وہ تاثیر پھلا رہے ہیں نفرت پھلا رہے ہیں وہ ان کے اپنی لئے آنے والے دنوں کے اندر ختمناک ثابت ہو سکتے ٹھیک بہت شکریہ سوہل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے